پیغام دینا بہت ضروری تھا کہ ملک کا جو وزیر آزم ہے جو ملک پر مسلط ہے پچھلے ساڑھے تین سال سے آج کل جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے میں نے تو کل جب میں نے ان کی تقریر سنی میں نے تین چار دن پہلے بھی یہ گفتگو کی تھی کہ جب میں نے آج کل عمران خان صاحب کی تقریر سنتی ہوں تو مجھے ترس آتا ہے اور وہ ترس اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک خوف میں مبتلا شخص جس کو خوف صرف اپنے اقتدار کا جانا اور اپنی کرسی کا کو چھوڑنے کا جو غم اور خوف ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے اور جو اقتدار کا جانا ہے وہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب وہ صرف اس کرسی پر مسلط تو ہیں لیکن ان کے ہاتھ سے ان کا اقتدار نکل چکا ہے اور کل کی جو تقریر ہے وہ وہی کنٹینر کی تقریر وہی شخص وہی زبان وہی لیجہ وہی گردان میں چھوڑوں گا نہیں پیسے لے کر آوں گا ان کو یہ نہیں پتا کہ اب ساڑھے تین سال بعد ان کی اپنی حکومت پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اب یہ کنٹینر کی گفتگو پاکستان کی عوام نہیں مانتی اور کل جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی میں اس پر آوں گی لیکن اس سے پہلے جو کلمات ہم کنٹینر پر سنتے تھے اور یہ اس بات کی بھی گواہی ہے یہ عوام کے لیے خوشخبری ہے ان کی ہر تقریر پاکستان کی عوام کے لیے اب ایک خوشخبری ہے کہ وہ پاکستان کی عوام جو ہے ان سے جلد عمران خان صاحب سے چھٹکارہ حاصل کرنے والی ہے ہر روز کی تقریر سنے پاکستان کی عوام ہر روز یہ خوشخبری پاکستان کی عوام کو ملے گی لیکن کچھ تھوڑے دن ابھی باقی ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کل سوال کیا انہوں نے کل سوال کیا کہ نواز شریف شباز شریف مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون ایک تو صبح دوپیر شام آج تک پچھلے ساڑھے تین سال میں کوئی تقریر عمران خان صاحب کی ایسی نہیں کوئی سٹیٹمنٹ کوئی پریس کانفرنس کرائے کے ترجمانوں کی ایسی نہیں جس میں آٹا سستا ہوا ہو چینی سستی ہوئی ہو گیس سستی ہوئی ہو بجلی سستی ہوئی ہو پیٹرول سستا ہوا ہو دوائی سستی ہوئی ہو کرزے کی کمی کی خوشخبری ہو مہنگائی کم کرنے کی خوشخبری ہو معیشت بڑھنے کی خوشخبری ہو روزگار ملنے کا خوشخبری ہو سی پیک کے منصوبے مکمل ہونے کی خوشخبری ہو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ کوئی ایسی تقریر نہیں صبح دوپیر شام نواز شریف شباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ تقریر کی دوبارہ واپسی صرف اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ جانے والے ہیں پوچھتے ہیں نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز سے کہ پیسے کہاں سے آئے نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز کے ان کے باپ دادا کے کمائے وے پیسے ہیں تمہاری طرح کسی کے باپ دادا کے پیسے نہیں ہیں کسی ای ٹی ایم کے پیسے نہیں ہیں کسی مافیا اور کارٹلز جن کی تم جیبیں بھر رہے ہو ساڑھے تین سال سے ان کے پیسے نہیں ہیں اس لیے سوال پوچھنے سے پہلے ایک انگلی کسی کی طرف اٹھانے سے پہلے یہ سوچو کہ تین انگلیاں عمران خان صاحب آپ کی طرف اٹھتی ہیں اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ پوچھتے ہیں وہی کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہ میں چھوڑوں گا نہیں اب تو پاکستان کی عوام آٹا بجلی گیس دوائی پیٹرول چوروں کو چھوڑے گی نہیں آپ نے جو ساڑھے تین سال پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا ہے ان کا روزگار لوٹا ہے ان کی معیشت تباہ کی ہے ان کا روزگار تباہ کی ہے یہ سب حساب آپ کو اور آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے جو کارٹلز اور مافیاز ہیں ان کو دینا پڑے گا کیوں اتنا خوف ہے شباز شریف سے خوف اس لیے ہے شباز شریف سے اور نواز شریف سے کہ نواز شریف اور شباز شریف جیسی موٹر وے نہیں بنتی شباز شریف اور نواز شریف جیسی میٹرو اور اورنج ٹرین نہیں بنتی شباز شریف جیسا دانش سکول نہیں بنتا شباز شریف جیسا پی کے ایل آئے ہسپتال نہیں بنتا اور شباز شریف جیسے جو برن یونٹس ہیں ہسپتال ہیں سکول ہیں بچوں کے لیے تعلیم کے جو نواز شریف اور شباز شریف نے جو وسائل دیے وہ نہیں دیے جاتے ایک فیلڈ ایک فیلڈ ناکام آٹا بجلی گیس دوائی چور وزیر آزم جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی عوام یا عوام کو کسی قسم کا ریلیف دے سکے یہ خوف اس لیے عدم اعتماد پوچھتے ہیں کہ عدم اعتماد آ رہی اور میری حکومت گر رہی ہے عمران خان صاحب آپ کی حکومت گر چکی ہے عدم اعتماد اس لیے آ رہا ہے کہ اب پاکستان کی عوام آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کی متحمل نہیں ہو سکتی ایک کلم سے ایک دستخط سے عمران خان کے دستخط سے آٹا چوری ہوا بجلی چوری ہوئی گیس چوری ہوئی پیٹرول بارہ روپے پیٹرول رات اور رات رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی جو دوائی نہیں خرید سکتی وہ بارہ روپے پیٹرول بڑھا دیا باتیں کرتے ہو جلسہ دیکھو آج چھ روپے دس پیسے بجلی مہنگے کرنے کی جو خبر ہے تم اپنی باتیں سنو تم اپنی تقریریں سنو تم کر کیا رہے ہو ہر روز تم چینی مہنگی کرتے ہو خالی پیٹرول اور بجلی مہنگی نہیں ہوتی اس کے ساتھ عوام کا آٹا بجلی گیس دوائی سبزیاں سب کچھ مہنگا ہوتا ہے بسوں کے قرائے مہنگی ہوتے ہیں اور تمہاری تقریریں سنو اور کہتے ہو کہ نواز شریف کون ہے بترین سیاسی انتقام کے باوجود سروے دیکھو کہ آج بھی پاکستان کا سب سے پاپلر لیڈر جس کو پاکستان کی عوام جس پر اعتماد کرتی ہے وہ نواز شریف ہے تو بات یہ ہے کہ تم اپنے گریبان میں جھانکو پاکستان کی عوام تمہیں مسترد کر چکی ہے اور یہ جو قرائے کے ترجمان رہ گئے ہیں نا جو تمہارے ساتھ تھے قرائے کے ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تو آپ کو عدم اعتماد میں پتا چل جائے گا کتنے تمہارے ساتھ رہ گئے ہیں باقی یہ جو دو چار قرائے کے ترجمان ہے نا جس دن کرسی ہٹی ایک بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا یہ نواز شریف نہیں ہے کہ جس کی پارٹی جس کے میمبران جس کے کارکن جس کے ساتھ عوام آج بھی اس طرح کھڑی ہے ایک مٹھی کی طرح کھڑی ہے اور آج بھی خوف تمہیں نواز شریف اور شباز شریف کا کہتے ہو شباز شریف کا دل مضبوط نہیں ہے یہ بات تم کہتے ہو شباز شریف کا دل مضبوط نہیں ہے ساڑھے تین سال جھوٹے الزامات ہر عدالت کے اندر تم نے گھسیٹا ہر عدالت کے اندر تم نے جھوٹا الزام لگایا خالی شباز شریف نواز شریف پر نہیں انہوں نے اپنی بیٹیاں اپنے سامنے ہتھکڑیاں لگوائی ہوئی ہیں تم کہتے ہو دل مضبوط نہیں ہے تم اپنا دل مضبوط رکھنا کیونکہ اب آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کا صرف دلی مضبوط ہونا چاہیے باقی جیل جانے کا وقت آ چکا ہے شباز شریف کا دل مضبوط اگر نہیں ہوتا تو تمہارا بدترین سیاسی انتقام خالی اپنا اپنی جماعت کا نہیں بلکہ اپنے بچوں کا اپنے مروم والد کا پچھلے چالیس سال کا حساب دی ہے ہر عدالت سے سرخ روہ ہے تم نے پاکستان میں نیب اور ایف آئیے کے قوانین کی کوئی شک نہیں چھوڑی جس کا جھوٹا الزام تم نے نواز شریف اور شباز شریف پر نہ لگایا ہو شباز شریف کو بلاتے انویسٹیگیشن کے لیے ہو صاف پانی میں جس کے آج سارے ملزم بری ہوتے ہیں جو کیس نیب ختم کرتا ہے اس میں بلاتے ہو شباز شریف کو گرفتار کرتے ہو آشیانہ میں تمہیں شرم آنی چاہیے اور اس کے بعد جو ساڑھے تین سال جس قسم کا سیاسی انتقام شباز شریف نے سہا ہے وہ صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی اس قوم کے پیسے ایک ہزار عرب پاکستان کی قوم کا اپنی کال آف ڈیوٹی کے بیانڈ بچایا تمہاری طرح مافیاز اور کارٹلز کی جیبے نہیں بھری اس لیے تم اپنا حساب تقریر کرتے ہو نا آخری اگلی تقریر میں تمہیں چیلنج کرتی ہیں عمران خان صاحب اگلی تقریر کریں گے نا تو بتائیں کتنا چوری کیا ہے آٹا بتائیں کتنا کرزے میں دبویا ہے پاکستان کی عوام کو بتائیں کتنی چینی چوری کیا دستخط کروا کے جو کروائی ہے اور پھر وہ جو ٹاؤٹ تھا جو کاغذ لہرہ لہرہ کے شباز شریف کے دائرے لگا لگا کے پریزنٹیشنز دیتے تھے شہزاد اکبر صاحب جو آپ کے فرنٹ مین تھے کدھر ہیں آج وہ کاغذات جو شباز شریف پہ تم الزام لگاتے تھے ان کی بیٹیوں پہ الزام لگائے ان کے گھر والوں پر الزام لگائے اور آج تمہارے اپنے گھر والے پنجاب اور وفاق میں بھتا خور بنے ہوئے ہیں تم نے اپنے گھر والوں کو فرنٹ مین بنایا ہوئے پنجاب کے اندر کرپشن کی داستان آنے والی وقت میں نسلیں یاد کریں گی کہ جو دور آیا تھا پنجاب میں اس میں تمہارے گھر والوں نے جو کرپشن کیے اور سارے دستاویز موجود ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر جب تمہارے جیل جانے کا وقت ہوگا اس کرسی سے ہٹ کر تو یہ تمام دستاویز جو ہے وہ پاکستان کی عوام دیکھے گی اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں جو تم نے گفتگو کی نہ بھیجتے نا حکومت میں رہنے کے لیے حکومت چلانے کے لیے بھی تم نواز شریف تمہارے میڈیکل بورڈ نے تمہاری وزیر صحت نے اس وقت نیب میں تم نے ان کی صحت خراب کی وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے اور اس وقت ان کو تمہارے بورڈ نے کہ ہم علاج نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب کو بار بھیجا اور کوئی ایسا الزام نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو تم نے ان کے اوپر نہ ڈالی ہو لیکن جو ابھی سروی جس کی میں بات کر رہی تھی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج بھی پاکستان کی سیاست کا مہور نواز شریف کو بنایا ہوا کیونکہ نواز شریف نے اس ملک کو اس عوام کو روزگار دیا میشہ ٹھیک کی آج جن سڑکوں پہ تم سفر کرتے ہو وہ نواز شریف کی بنائی ہوئی ہیں آج پاکستان کی عوام جس میٹرو پہ سفر کرتی ہے وہ نواز شریف اور شباز شریف کی بنائی ہوئی ہیں آج اورنج ٹرین پہ جو سفر ہوتا ہے وہ نواز شریف اور شباز شریف کا بنایا ہوا ہے آج جو پاکستان کی عوام یہ بجلی استعمال کر رہی ہے اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ جب تم کنٹینر لے کر آئے تھے اس وقت بھی نواز شریف چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی کے منصوبے بنا رہا تھا جس پر آج تک تم تختیاں لگا رہے ہو بات کرتے ہو تقریر کرتے ہو اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنی دیر تم تقریر کرتے ہو جو آپ تم سمجھتے ہو میں کنٹینر پر کھڑا ہوں اتنی دیر عدالت کی کاروائی پاکستان کی عوام کو لائیو دکھائی جائے جہاں نیپ کے پروسیکیوٹرز گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت نہیں دے سکتے تاکہ پاکستان کی عوام کو پتا چلے کہ کس قسم کا گھنونہ مزاق پاکستان کے ساتھ ساڑھے تین سال ہوا ہے دکھائیں ساری کاروائی لائیو دکھائیں کاروائی پاکستان کی عوام کو ان تمام کیسز کی حقیقت پتا چلے ایف آئی اے کی کوٹو نیپ کی کوٹو ہائی کوٹو سپریم کوٹو سب سے ان کو تماشے پڑے ہیں جتنی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پر الزام لگائے گئے ان تمام الزامات سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سرخ روئی نواز شریف شباز شریف شباز شریف کے خلاف آپ نے کیا کیا الزام نہیں لگایا منی لانڈرنگ کک بیک کمیشن پتہ نہیں یہاں کی عدالتیں چھوڑ گئے ان سی اے پہنچ گئے جب یہاں کی عدالتوں میں ایف آئی اے اور نیپ کچھ ثابت نہیں کر سکا تو وہی پلندہ اٹھا کے وہی کاغذوں کا جھوٹ اٹھا کے وہی صندوق اور ٹرک اٹھا کے ان سی اے پہنچ گئے ان سی اے نے ان کے جھوٹوں کے اوپر کیس تو سٹارٹ کر لیا لیکن وہاں ایف آئی اے اور نیب نہیں ہیں وہاں کوئی آپ ایف آئی اے کے سربراہ کو دفتر بلا کر اس کو حکم نہیں دیتے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف آہ کیسز کریں ان سی اے نے خود ویڈراؤ کر لی اپنے سارے کیسز کہ ہمیں پاس کچھ ایویڈنس نہیں ہے منی لانڈرنگ کا اس وقت کہ شباز شریف کے خلاف تو یہ انویسیگیشن ہی نہیں تھی یہ تو سلمان شباز کے خلاف آہ انویسیگیشن تھی یہ اتنے کم ضرف لوگ ہیں کہ یہاں لہور صاف کرنے والی سولیڈ ویس مینجمنٹ کمپنی کو متنازع بنایا انہوں نے سی پیک کو متنازع بنایا انہوں نے لہور میٹرو کو متنازع بنایا انہوں نے ملتان میٹرو کو متنازع بنایا اور کیا نکلا کہتے ہیں نا خودا پہاڑ نکلا چوا ادھر خودا پہاڑ نکلی چونٹی بھی نہیں یہ ہے ان کی اصل اوقات کیوں اور تقریریں وہی وہی تقریر لیکن ایک خوشخبری ضرور ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ جو تقریر ہے وہ تقریر اب صرف جانے والے شخص کی تقریر ہے اب اس میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا کہتے ہیں بھگوڑا بھگوڑے کا لفظ کل استعمال کیا عمران خان صاحب آپ کے موں سے بھگوڑا اور بھگوڑی کا لفظ اچھا نہیں لگتا مربانی فرما کر آئندہ اتیاد سے الفاظ استعمال کریں اور دوسروں کے بارے میں الفاظ استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہیں یہ ہمارا سیاسی ظرف ہے کیونکہ یہ نواز شریف اور شباز شریف کی ہدایت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پرسنل ریمارک نہ دیا جائے آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کی پسلیاں توڑتے ہیں آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کو گولی مارتے ہیں آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کی بچی کے بار سے اس کو اغوا کرتے ہیں آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کو قتل کرواتے ہیں یہ ہے آپ کی اصل شکل اور جو آپ کے ساتھ یہ قرائے کے ترجمان بیٹھے ہیں جو آپ کے لئے بیانات دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم نہ بنے اور اس کے ساتھ نیب اور افعیہ کے ملازمین کو بھی چاہیے کہ جو حشر شہزاد اکبر صاحب کا ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کریں کیونکہ جب ایسی جھوٹ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے تو وہ اتنی تیزی سے اور اتنی زور سے گرتی ہے جتنا انچا آپ جھوٹ بولتے ہیں اور جس جھوٹ جھوٹ بول کر جس قسم کی پھر کہتے ہیں میں بک نہیں سکتا میری کوئی قیمت نہیں ہے 22 کروڑ عوام جانتی ہیں آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے 22 کروڑ عوام جانتی ہیں کہ آپ تو ایک آٹا چینی بجلی گیس دوائی مافیرز اور کارٹلز کے سر کی اوپر بیٹھ کر آئے تھے جن کی بے ساکھیاں ہٹیں اور عمران خان صاحب مانگے تانگے کا جو اقتدار ہوتا ہے نا اور مانگے تانگے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس کرنی ہوتی ہیں وہ اپنی نہیں سمجھ لی جاتی ان کو آپ کو واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے جتنی مرضی تقریریں کریں ساڑھے تین سال ایک کیس ثابت نہیں کر سکے ایک الزام ثابت نہیں کر سکے اگر چوری کی تھی تو اس کا ثبوت لے کر آتے اور اب یہ ساڑھے تین سال پہلی تقریر جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام نہیں مانتی پاکستان کی عوام اب مانگتی ہے اپنا آٹا اپنی چینی اپنی بجلی اپنی دوائی جو کہ نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو دی تھی تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی تھی آج تاریخ کی سب سے تاریخ کی سب سے بلند ترین مہنگائی ہے سب سے بلند ترین ترقی کی شرعہ تھی نواز شریف کے دور میں آج سب سے کم ترین ترقی کی شرعہ ہے سب سے زیادہ کرزے لیے آپ نے اور کرزوں کا کمیشن بنایا وہ کمیشن کدھر گیا وہ آپ کی جیبوں میں گیا آج عوام مانگتی ہے اس کا حساب کہ وہ کرزے کدھر گئے آج عوام مانگتی ہے کہ جو مافیاز اور کارٹلز کی سربراہی آپ کر رہے ہیں ساڑھے تین سال اس کا جواب مانگ رہی ہے آج پاکستان کی عمام اور یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا آخر میں آپ کے سوالوں سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کی تباہی ساڑھے تین سال پاکستان کی عمام نے آج خبر آئی ہے تجویز آئی ہے چھ روپے دس پیسے بجلی بڑھنے کی اور پیٹرولیم کی بھی آئی ہے وہ تو تین چار دن پہلے پیٹرول بھی مہنگا ہوا تو آپ یہ آخری جھٹکے ہیں ان نہ لائکوں نہ اہلوں اور چوروں کے اس کو برداشت کریں انساللہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اور شباز شریف جو صرف اس سیاسی انتقام اس جھوٹے احتساب اس بدبودار احتساب کا مقابلہ جنہوں نے کی ہے صرف آپ کی وجہ سے صرف پاکستان کی عوام کی وجہ سے اور انشاءاللہ آنے والا وقت ہر آنے والا دن ہر آنے والا منٹ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لئے خوش خبری ہے مریم یہ بتاتی جی کہ میرے دو سوالیں دونوں دلی کے حوالے سے کیا تلانی ہے اور کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے دوسرا میرے کے سوال ہے کہ کیا وجہ ہے حکومت کو حکومت بلکل ہر چیز بڑھائی جا رہی ہے مہنگائی کرتی جا رہی ہے لیکن آپ اس چیز میں کسی نظر نہیں آ رہی اتجاز کے دول پر کیا اس حوالے سے بھی کچھ لانی ہے کہ جی پہلی بات تو آپ نے کی ان ہاؤس کی کوئی بات کی آپ نے یا ادم اعتماد کی بات کی بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی منظر نامے کے اوپر کس طرح جو ان کے اپنے اتحادی ہیں اور جو ان کے اپنے آہ میمبران ہیں وہ آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے وہ آج پاکستان کی عوام کو اپنی شکلیں نہیں دکھا سکتے کیونکہ وعدے تو پچاس کروڑ آہ ایک کروڑ گھر اور پچاس لاکھ آہ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں کے عمران خان صاحب نے کیے تھے اتنی دفعہ میں ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھر کے آئی گئی ہوں کہ مجھے یہ بھی بھول گیا کروڑ گھر تھے اور پچاس لاکھ نوکریوں تھی بات یہ ہے کہ ہماری تیاری انشاءاللہ مکمل ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تحریک ادم اعتماد ہے اور یہ آئینی طریقہ ہے اور جس لیے ہم لا رہے ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے لا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ملک کے لیے اب ایک دن بھی عمران خان صاحب کا اس کرسی پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا کہ میں باہر کیا کہا تھا حکومت سے نکل کے میں خطرے ناک ہوں گا یہ جتنا حکومت کے اندر اس کرسی پر بیٹھ کر عوام کے لیے خطرے ناک ہیں تو یہ آہ بلکل انشاءاللہ پاکستان کی عوام جلد یہ خوشخبری دیکھے گی دوسری آپ نے بات کی آپ کی ابات سے میں ہمبلی اگری نہیں کرتی کیونکہ جتنی تکلیف آج کل اپوزیشن کی عمران خان صاحب کے چہرے اور ان کی زبان پر آیاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن پاکستان کی عوام کی بلکل صحیح ترجمانی کر رہا ہے مریم نے بتائی گا کہ آپ نے کہا ہے آپ پس اس ڈیسائیڈ کر لو پہلے علفت بھائی نے کرنا ہے یا آسم نے کرنا ہے مریم نے بتائی گا کہ آپ بار بار ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اچھے یہاں سے آگے سوال ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں آپ بار بار انقیر تو کریں حکومت کی اوپر لیکن اپوزیشن ابھی تک ناکام نظر آرہی ہے آپ کو پیٹرول بارہ روپے بڑھ رہا ہے آٹا گھی چینی بڑھ رہا ہے لیکن اپوزیشن لگوں کو اپنی لاپاری سے دیا جو کرائی ریشو ہے وہ آسمان سے باتے کر رہا ہے تو اپوزیشن کیوں خاموش ہے میں تو آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے ساڑھے تین سال جس طرح اپوزیشن نے ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی پیٹرول چوروں کو جس طرح پاکستان کی عوام کے سامنے ایکسپوز کیا ہے اور آج وہ صحیح وقت ہے کہ جب اپوزیشن اور ان کے اپنے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کو گھر بھیجنے کے لیے بلکل تیار ہیں آپ نے اب ابھی آپ نے بات کی اناتان صاحب کی اچھائیاں گے نہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ پیڈیم ہو یا اپوزیشن اتحاد پر پیٹرس بارٹی ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کیا مستقبل میں مستقبل کریم میں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھوکے بات ہوگی کہ اب آپ بھی اپنا کردار جو ہے وہ لیٹل کر لیں کیونکہ اصل میں امام بھرائیٹی زیٹ جو ہے وہ تو ختم کرنے کے لیے ان کا ساتھ تو ترکار ہو گئی رہا جب پاکستان کی عوام ساتھ ہو اور یہی آپ دیکھیں بات فرق دیکھیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب یہ سیلیکٹڈ ٹولہ مسلط ہوا آٹی ایس پیٹھا کر اور پاکستان کی عوام ساتھ نہیں تھی تو ساڑھے تین سال یہ ایک دھیلے کا ریلیف پاکستان کی عوام کو نہیں دے سکے کیونکہ جو مصنوعی مینڈیٹ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو مانگے تانگے کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کو ایک تو واپس کرنا پڑتا ہے اور وہ کبھی اپنا نہیں ہوتا اور اس کو استعمال کر کے کبھی بھی آپ پاکستان کی عوام کی خدمت نہیں کر سکتے اچھا مرین بھی بتائیں گے کہ آپ نے گائے گے اچھا آپ نے کھایا کہ عمران خان کیا جو کرسی ہے چنچو کی ہے بس وہ ایک سمبولکلی وہاں پہ بیٹھا اور دراصل اس کے پاس اقتدار نہیں ہے نہ اپوزیشن باہر نکلی نہ احتجاج کیا نہ جلسے جلوس ہوئے نہ لانگ مار چوار نہ طریقہ ادم اعتماد آئی وہ کون سی قوت ہے جس نے اس سے اقتدار پہلے لے لیا ہے اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں کہ جب عوام خانت ہوتے ہیں جب آپ اسٹیبلشمنٹ بھی اس مرک شہری ہے ووٹر ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں دیکھیں بالکل شامل ہوتے ہیں کیونکہ ایک سپاہی نے بھی اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے اس نے بھی آٹا چینی بجلی گیس دوائی اور اپنے بچے کی فیس دینی ہوتی ہے آج اس سے پوچھیں کہ وہ کس طرح دے رہا ہے یہ بالکل عوام کا حصہ ہوتا ہے اور عوام ہی ہوتے ہیں دوسری بات دوسری بات جو آپ نے کی نہیں دوسری بات دوسری بات جو آپ نے کی دوسری بات جواب دے دوں ذرا جو آپ نے دوسری بات کی کہ اپوزشن اپوزشن ساڑھے تین سال آرام سے نہیں بیٹھی آپ کو پی ڈی ایم کے جلسے یاد ہے آپ کو پی ڈی ایم کے مہنگائی مارچ یاد ہے اور انشاءاللہ تئیس مارچ کو لونگ مارچ بھی ہونے والا ہے اور عمران خان صاحب میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی گھر جانے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے خود کو اس ذاتی دور پر اس کی علم نہیں ہے تو اس لی آئی کانٹ کومنٹ ہوں سننے میں یہ آئی ہے جنہوں کا امسر آپ جائے اس لیے دینے والے ہیں اس طریقے تو نہیں دینے والے وہ ان کے خلاف ووٹ ضرور دینے والے ہیں آپ تحریکی اطماعات کے حوالے سے بڑی اطماعات ہیں آپ کے لیڈرز بھی بڑے باتیں کریں سیلٹ میں جہاں آپ کی اکسری آتا ہے جب بھی بل پیش ہوتا ہے آپ لو کچھ کو لوس کر جاتے ہیں تو پورا تحریکی اطماعات کے حوالے سے پھر کیسے سکیٹیجی یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی عوام بھی دیکھیں گے سکیٹیجی کمپلیٹ ہے دوسرا سوال ہے تیسرا یا چوتھا امپائر کو ہر صورت میں امپائر کو ہر صورت میں نیوٹرل رہنا چاہیے اور امپائر کو ہر صورت میں اگر آؤٹ ہے تو آؤٹ دینا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو نہیں دینا چاہیے جو فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے جو نواز شریف صاحب فیصلہ فیصلہ ہو گیا تو آپ کو نظر آرہے نا شباز شریف صاحب جو آپ کی دعا ہوگی جو آپ کی دعا ہوگی جو آپ کی دعا ہوگی